اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسگر حیات آج نیب نے ایک اور ریفرنس کی جو ہے وہ تیاری کی ہے شریف پرادران کے خلاف شریف خاندان کے خلاف جس میں سات ارب روپے کی کرپشن اور منی لنڈرنگ کا یہ ریفرنس ہے اس میں سولہ ملزمان ہیں جن میں میاں نواز شریف ہیں مریم نواز ہیں شباز شریف ہیں حمزہ شباز ہیں سلمان شباز ہیں اس کے علاوہ حسن اور حسین نواز ہیں اور خواتین بھی ہیں شریف خاندان کی ان کے خلاف یہ ریفرنس ہے اور نیب کی طرف سے یہ ریفرنس ڈپٹی جو چیرمن نیب ہے ان کو نیب ہیٹ پورٹر کو بیجا گیا ہے ڈپٹی چیرمن نیب اس ریفرنس کا کل اجلاس میں جائزہ لیں گے اس کے بعد یہ ریفرنس جو ہے وہ چیرمن نیب کو بیجا جائے گا اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع کیا جائے گا سو گواہان کے سو گواہان ہیں اس کیس میں جن میں آہد چیما ہیں ڈپٹی کمیشنر لاہور ہیں تو یہ سلطلہ ایک ریفرنس یہ ہے دوسری بڑی خبر آج کی اتصاب عدالت اسلامباد میں توشہ خانہ کیس کی سمات ہوئی ہے اور جو 29 مئی ہیت سے چند روز بعد سابق وزیراعظم میاں نواز شریف سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی اور سابق صدر آصف علی زرداری کو طلب کیا گیا ہے اور یہ جو سمات ہوئی ہے اس میں یہ کھا گیا ہے کہ غیر قانونی طور پر جو توشہ خانہ کی گاڑیاں تھی وہ استعمال کی گئی جالی ایکاؤنٹ سے پیمنٹ کی گئی عبدالغانی مجید کے ایکاؤنٹ سے پیمنٹ کی گئی اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آصف علی زرداری دوہزار آصف علی زرداری کو جو گاڑیاں ملی ہیں خاص طور پر لیبیا سے یو اے ای سے وہ گاڑیاں انہوں نے توشہ خانہ میں نہیں رکھی بلکہ اپنے ساتھ لے گئے اس کے علاوہ میاں نواز شریف کے بارے میں کہ دوہزار آٹھ میں وہ کسی عوضے پر نہیں تھے انہوں نے کوئی درخواست نہیں کی گاڑی کی لیکن انہیں گاڑی دی گئی توشہ خانہ سے اور یہ جو سماعت ہوئی ہے 39 جو مہی ہے عید کے چند روز بعد طلب کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک وفاقی وزیر ہیں آوییشن کے ہوابازی کے غلام سرور صاحب چوزر غلام سرور صاحب ان کے خلاف ایک چانبین کا آغاز ہو گیا ہے نائب کی جانب سے اور ڈسٹرک کولیکٹر کو خط لکھا گیا ہے نائب کی جانب سے کہ ان کی زمین کا ریکارڈ ان کی زمین کی حرید و فروخت ریزیڈنچل اگری کلچر اور کمیشل لینڈ جتنی بھی ہے ان کا جو جو بھی ریکارڈ ہے وہ فرام کیا جائے حرید و فروخت کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی فرام کیا جائے تو یہ ایک اور جو چانبین ہے ریفرنس کی تیاری جو ہے وہ نائب کی طرف سے شروع کی گئی ہے اس کے علاوہ افائیے کے حوالے سے افائیے میں جو آٹا چینی کے حوالے سے تحقیقات چل رہی ہیں اس میں چودری برادران کیونکہ نائب سے بچ نکلنے میں وہ کامیاب ہوئے اور بڑا وقتی طور پر وہ بڑا ٹائملی وہ کھیلے اور اس میں بڑا زبدس طریقے سے انہوں نے بیہی بھی کیا پرائیم نیسٹل کے سامنے بھی یہ معاملہ اٹھایا میڈیا میں بھی اٹھایا تو نائب چودری برادران کے معاملے میں ڈیفنسیف نظر آتا ہے اور کافی وضاعتیں دے چکا ہے لیکن آٹھا چینی اس سکینڈل کے حوالے سے چودری برادران اور ہارسٹور بر جانگیر ترین اور جو شریف برادران ہیں اس کے علاوہ جو خسروب اختیار ہیں عبدالرزاق دہود ہیں تو ان لوگوں کے حوالے سے جو گھیرا وہ تنگ کیا جا رہا ہے اور تحقیقات جو مزید آگے بڑھیں گی نائب کی افائیے کی کریڈبلٹی کے حوالے سے بھی سواریہ نشان ہوگا کیونکہ اگر یہ امپورٹن لوگ اس کیس سے کلین چٹ لے لیتے ہیں جس طرح سے وزیراعلا پنجاب نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کر رہا ہے تو نائب عید کے بعد جو ہے وہ جس طرح سے شیئر حرشید صاحب نے کہا تھا اور اس کے علاوہ افائیے بھی ایکٹیو لگتا ہے نائب میں سابق وزیراعظم شاید خاکان عباسی کے حوالے سے بھی ایک زیمنی ریفرنس کی جو ہے وہ زیمنی ریفرنس وہ شرم کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ دائر کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو رانس ناولہ ہیں ان کے خلاف جو سوانگرہ نیشنل پارک تھا اس کے حوالے سے سوال نوہ بھیجا گیا ہے اس کے علاوہ جو رانس ناولہ اس وقت جو وزیر قانون پنجاب تھے ان کو یہ جو سوال نامہ یہ ہوئے وہ بھیج دیا گیا ہے میا جاوید لطیف ان کے خلاف بھی ایک کیس کی سمات جو ہے وہ چل رہی ہے ریفرنس چل رہا ہے تو یہ تمام لیڈ راؤن جو ہیں نون لیگ کے جو ہیں وہ ہٹ لسٹ پہ ہیں عید کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے شیخ حشید صاحب نے جس طرح سے کہا کہ نیب ٹارزن بن جائے گا تو آج جو وزیر حوابازی ہیں وہ کافی گرجے برسے اپوزیشن پر اور انہوں نے کوشش ہی ہے کہ خود کو بابر ایوان شو کرنے کی کوشش کریں اور یعنی کہ وہ انہیں کسی طرف سے شاید یہ یقین دھانی کرائی گئی کہ آپ کے خلاف بھی ریفرنس جو ہے وہ شاید شروع کیا جائے لیکن آپ کو کلین شٹ مل جائے گی تو انہوں نے کہا کہ دی نیب اتصاب کرے گا دو تر فرد اتصاب کرے گا تو یہ تمام معاملات آگے بڑھ رہے ہیں لیکن اپوزیشن کی ایکٹیوٹیز بھی جاری ہیں مولانا فضل الرحمان اسلام آباد پہنچے ہیں رمضان کے آخری اشرے میں اور بلاول بھٹو زرداری بھی اسلام آباد ہیں اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے گورنمنٹ کوشش کر رہے ہیں چونکہ اب کرونا بھی ہے رمضان کا آخری اشرہ بھی ہے جو کچھ ہوگا عید کے بعد ہی ہوگا یہ جو چیزیں ہیں جو ریفرنسیز ہیں وہ عید کے بعد ہی ان کا نمبر جو ہے وہ آ رہا ہے لیکن جو اٹھارویں ترمیم وہ دوسرے معاملات ہیں مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری کے جو قریبی دوستیں وہ کچھ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کو خاصے خدشات ہیں اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے تو مشترکہ ایک اپوزیشن کے لا عمل کے لئے جو ہے وہ کوششیں جا رہی ہیں